جیسے کی لیڈیج کے چہرے پر لمبے لمبے بال اگاتے ہیں یا پھر گالوں پر بال نکلنے لگتے ہیں تب اس سمسے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم چہرے پر جو بال کی سمسے ہوتی ہے یعنی جو چہرے پر بال نکلتا ہے گال پر آگ کے پاس میں ناک پر یا پر ہم کہہ سکتے ہیں اوٹ پر تب اس سمسے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو لیڈیج میں گال پر یا پورے چہرے پر کہیں پر اگر بال نکلنے لگتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا لیڈیجوں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے چہرے پر یعنی آدمی کے جیسا ان کے چہرے پر داڑھی آ جاتا ہے تب اس سمسے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے چہرے پر اگر ان کے بال آتا ہے ناک کے پاس میں یا پھر کان کے پاس میں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ان کے چہرے پر کافی زیادہ بال کا سمسیا ہو جاتا ہے داڑھی کے جیسا ہونے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے گال پر بال کے جیسا نکلنے لگتا ہے تب اس سمسے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے لیڈیج کے چہرے پر جو بال اگتے ہیں یعنی جو بال نکلتے ہیں وہ پرابلم ٹھیک ہو جاتا ہے چلیے جان لیتے ہیں یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے جیسے کی جب لیڈیجوں کے چہرے پر یا آکھ کان ناک اوٹ یا گال یا موہ کے کہیں پر اگر بال کی سمسیا ہوتا ہے بال نکلنے لگتا ہے تب اس سمسے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی یہ کریم آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھولیں موہ کو اچھے سے دھولیں اس کے بعد میں ساپ کپڑے سے پوچھیں پھر یہ کریم آپ اپنے پورے چہرے پر ہلکے ہاتھ سے مالس کریں یہ آپ کریم دن میں دو بار یوچ کر سکتے ہیں صبح اور سام یہ کریم آپ کو دھوپ میں لگا کے نہیں نکلنا ہے اس کے بعد میں آپ سابون سے اپنے چہرے کو دھولیں اس کریم کا جو مکھ کام ہوتا ہے چہرے پر لیڈیجوں میں جب بال کی سمسیا ہو جاتا ہے یعنی پورے چہرے پر کہیں پر اگر بال نکلنے لگتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں جیسے کی جو اس کا کامن سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کی ریڈنیس کی سمسیا ہو سکتا ہے وہاں پر ایچنگ کی سمسیا ہو سکتا ہے آپ کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے پڑھ سکتے ہیں لالی پڑھ سکتا ہے اگر آپ کو یہ سب پرابلم دیکھنے کو ملے تو یہ ترنت کریم بند کر دیں پھر اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں کوئی بھی انجکشن کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے اپیوں گنا کریں